اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ عرب کی چار قسمیں ہیں رفع نصب جر اور جزم اور آپ یہ بھی بتایا گیا کہ عرب کے جو چار قسمیں ہیں ان کی دو طرح کے علامتیں ہوتی ہیں ایک اصلی علامات دوسرے فرعی علامات اور آپ کو بتایا گیا کہ اصلی علامات چار ہیں رفع کے لیے غمہ نصب کے لیے فتحہ جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون اور اس کے بعد بتایا گیا آپ کو کہ سات قسم کے اسماع اور افعال ایسے ہیں جن پر فرعی علامات آتی ہیں جو اصلی علامات سے کچھ الگ ہوتی ہیں اور ان میں سے پہلی قسم آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ غیر منصری پر فرعی علامت آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حالت جر میں اس پر کسرہ کے بجائے فتحہ آتا ہے اب آپ کے سامنے دوسری قسم ذکر کی جائے گی کہ جس میں اصلی کے بجائے فرعی علامت آتی ہے وہ جمع جس کے آخر میں علف عورتہ زائدہ ہو جسے علف عورتہ زائدہ بڑھا کر کے جمع بنایا گیا ہو جسے جمع مذکر سالم بھی کہہ دیا جاتا ہے توسوان گرچہ اس میں ہر ایک معنیت کی جمع نہیں ہوتی ہے اور ہر ایک سالم نہیں ہوتی ہے لیکن کثرت سے چونکہ ایسا یہ ہوتا ہے لہذا اسے جمع مذکر سالم بھی کہہ دیا جاتا ہے تو وہ جمع جس کے آخر میں علف عورتہ زائدہ ہو اور علف عورتہ زائدہ بڑھا کر کے اسے جمع بنایا گیا ہو اس کا عراب اس پر عراب کی فرعی علامت آتی ہے اور عراب کی فرعی علامت ہی آتی ہے کہ حالتِ رفع کی علامت ضمہ نصب کی علامت کسرا اور جر کی علامت کسرا مثال سے سمجھیں سیاب جیسے جاعت مسلمات یا کہہ دیا جاعت المسلمات حالتِ رفع میں کہیں گے رعیت المسلمات اور حالتِ جر میں کہیں گے آپ مَرَرْتُ بِلْ مُسْلِمَاتِ تو یہاں دیکھیں آپ یہاں پر المسلمات اس میں واحد اس کی آتی ہے مُسْلِمَتُن ایک مسلمان عورت اس سے جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں علف اور تا کا اضافہ کر کے اور اس سے جمع بنا لیتے ہیں مُسْلِمَات وہ جمع جس کے آخر میں علف اور تا زائدہ ہو اس کے عراب کی جو علامات ہوتی ہیں حالتِ رفع میں تو ضمع ہوتا ہے جیسا کہ اصلی علامت ہوتی ہے حالتِ جر میں کسرا ہوتا ہے جیسے کہ اصلی علامت ہوتی ہے لیکن حالتِ نصب میں جو اس کی علامت ہوتی ہے وہ فتحہ کے بجائے کسرا ہوتی ہے لہذا کہیں گے رعیت المسلمات یعنی غیر منصرف کے بالکل برعکس غیر منصرف میں جر کی علامت بجائے کسرا کے فتحہ ہوتی ہے اور یہاں پر نصب کی علامت بجائے فتحہ کے کسرا ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں آپ یہ حمامات یہ حمام کی جمع ہے مونس کی نہیں بلکہ مذکر کی جمع ہے اس کے آخر میں علی فتحہ بڑھا کر کے حمامات بنا لیا گیا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاتھ کی حمامات یہاں پر ہاتھ کی مبتدہ حمامات اس کی خبر ہے مرفو ہے حالت رفع میں اس کی علامت ہے ذمہ اور رائی تو یہ فعل ہے اور حمامات یہ مفول بھی ہے اور مفول بھی منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں اس کی علامت فتحہ کے بجائے کسرا یہاں پر ہے یہی فرعی علامت ہے اور دخلتوں کے بعد فی ہے فی حرف جر ہے حمامات پر داخل ہے اور حمامات مجرور ہے یہاں پر جر کی علامت کسرا ہے تو وہ کلمات جن کے آخر میں علی فورتہ زائدہ بڑھا کر کے ان کو جمع بنایا گیا ہو ان کی علامت عراب ایک صورت میں فرعی ہوتی ہے دو صورتوں میں اصلی ہوتی ہے حالت رفع میں ضمع اور حالت نصب اور جر میں کسرہ اس پر آتا ہے وہ کلمات یا وہ اسما جن پر اصلی کی وجہے فرعی علامات عراب آتی ہیں ان کی تیسری قسم ہے مسننہ اس سے پہلے اسم کی تخصیمات میں آپ نے پڑھا تھا اسم کی تین قسمیں ہیں مفرط مسننہ اور مجموع مسننہ پر جو علامت عراب ہوتی ہے وہ فرعی علامت ہوتی ہے مسننہ کسے کہا جاتا ہے اس کے علامت عراب وہ ہوگی جس کا تذکرہ ابھی کیا جا رہا ہے وہ اسم جو دو پر دلالت کرے وہ اسم جس کے آخر میں علف اور نون کا اضافہ کر کے دو پر دلالت کرنے کے لئے بنا لیا گیا ہو جیسے راجلون سے بنا لیتے ہیں رجلانی یہ رجلانی مسننہ ہے امراءتن اس سے بنا لیتے ہیں امراءتانی تو وہ اسم کی اس کے آخر میں علف نون کا اضافہ کر کے دو پر دلالت کرنے کے لئے بنا لیا گیا ہو ایسے کلمات کو مسننہ کہا جاتا ہے اب مسننہ کے عراب مسننہ کے عراب کی علامتیں کیا ہوتی ہیں رفع کی علامت علف نون نسب کی علامت یا نون اور یا کا ماں قبل مفتوح یعنی یا سے پہلے فتحہ اور تسرے جر کی علامت یا نون اور یا کا ماں قبل مفتوح جو عراب کی اصلی علامات ہوتی ہیں ان میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے حالت نسب میں فتحہ آتا ہے حالت جر میں کسرہ آتا ہے لیکن مسننہ پر جو علامات عراب آتی ہیں وہ فرعی ہوتی ہیں اصلی علامات سے بلکل الگ ہوتی ہیں لہذا اس میں حالت رفع میں علف نون حالت نسب میں یا نون اور حالت جر میں یا نون کے ساتھ ان کا عراب ہوتا ہے مثالوں سے آپ سمجھیں جیسے آپ کہیں گے جاہا رجلانی جاہت امرأتانی رعیتو رجلینی رعیتو امرأتینی دخلتو رعیتو رعیتو فیل اور فائل رجلین اس کا مفول بھی مفول بھی منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر نسب کی علامت یا نون آخر میں اور یا سے پہلے فتحہ یہاں پر آ رہا ہے اسی طرح سے جر کی علامت ہے دخلتو آخر رجلین اس سے مجرور اور یہ حالت جر میں جر کے علامت یہاں پر یا نون اور یا سے پہلے فتحہ موجود ہے اسی طرح امرأتانی کی مثال امرأتانی حالت رفع میں رفع کے علامت علف نون ہالت نسب کے علامت یا نون اور یا سے پہلے امرأتین تا پر فتحہ موجود ہے اور دخلتو علی امرأتین یہاں پر امراتین حالت جر میں ہیں علاقہ وجہ سے اور یہاں پر جر کے علامت یا نون اور اس سے پہلے ہوتا ہے تاکہ اوپر فتحہ موجود ہے تو مسننہ کی جو علامات اعراف ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ حالت رفا میں اس کے آخر میں علف نون ہوتا ہے حالت نصب میں اس کے آخر میں یا نون اور یا سے پہلے فتحہ اور حالت جر میں بھی اس کے آخر میں یا نون اور یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ تیسری قسم ہوئی جس کے علامات عراب اصلی کی بجائے فرعی علامات عراب اس پر آیا کرتی ہیں چوتھی قسم جس پر فرعی علامات عراب آتی ہیں وہ ہے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں وہ علم یا وہ صفت کا سیغہ جس کے آخر میں وانون کا ادافہ کر کے اسے جمع بنا لیا گیا ہو وہ مذکر علم یا وہ مذکر صفت کا سیغہ جس کے آخر میں وانون کا ادافہ کر کے اور اسے جمع بنا لیا گیا ہو اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے جیسے زیدن سے کہتے ہیں زیدون یا اسی طرح سے مسلمن سے کہتے ہیں مسلمون اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے کہ یہ علم ہے کسی شخص کا نام ہے اس کے آخر میں وانون کا اضافہ کر کے جمع بنا لیا گیا یعنی کئی زید اور مسلمن وہ شخص جو صاحب اسلام ہو اسلام کا پیروکار ہو اسے مسلمن کہا جاتا ہے اب یہ صفت کا سیغہ ہے اسے جمع بنانا ہے تو وانون کا اضافہ کر کے جمع بنا لیا گیا تو اس طرح کی جمع ہوتی ہیں اسے جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے اب جمع مذکر سالم پر اعراب کی کیا علامات آتی ہیں تو جیسا کی آپ بتایا جا رہا ہے کہ اعراب کی فرعی علامات کے ہاں پر تذکرہ ہے تو جمع مذکر سالم پر بھی اعراب کی فرعی علامتیں آتی ہیں اور فرعی علامتیں کیا ہیں جمع مذکر سالم کے رفع کی علامت ہوتی ہے واؤ نون جمع مذکر سالم کے نسب کی علامت ہوتی ہے یا نون اور یا کا ما قبل مقصور اور جر کی علامت ہوتی ہے یا نون اور یا کا ما قبل مقصور تثنیہ میں آپ نے پڑھا کہ تثنیہ و رفع کی علامت الف نون ہوتی ہے لیکن جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت واؤ نون ہوتی ہے تثنیہ کے اندر نسب و جر کی علامت تھی یا نون یہاں پر بھی نسب و جر کی علامت ہے یا نون لیکن فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا کا ما قبل مفتوح ہوتا تھا اور یہاں پر یا کا ما قبل یعنی یا سے جو پہلے حرف ہے اس پر بجائے فتحہ کے کسر آتا ہے اب مثال سے آپ سمجھیں جا اززیدون رأیتو اززیدین اور مررتو بززیدین جا اززیدون یہ جا فعل اززیدون اس کا فائل فائل مرفوع ہوتا ہے لہذا اززیدون یہاں پر حالت رفع میں ہے اور اس پر رفع کی جو علامت ہے واو نون رأیتو اززیدین اززیدین یہاں پر مفول بھی ہے مفول بھی کی منصوب ہوتا ہے لہذا اززیدین حالت نسب میں ہے اور اس میں نسب کی علامت ہے یا نون اور یا سے پہلے اززیدین دال پر کسر آ رہا ہے مررتو بززیدین یہاں پر اززیدین پر حرف جربہ داخل ہے لہذا یہ مجرور ہے حالت جر میں اس کی علامت جو ہے جر کی وہ ہے یا نون اور یا سے پہلے کسر آ رہا ہے اسی طرح آپ کہیں گے جا المسلمون رأیتو المسلمین اور مررتو بالمسلمین تو جمع مذکر سالم کہ عراب کے جو علامات ہوتی ہیں وہ فرع علامات ہوتی ہیں اس کی علامت زمہ نہیں ہوگی کیا آپ کہیں اگر اززیدونہ فاججا ازززیدونوں کہیں آپ جیسی طرح سے رأیتو زیدونہ کہہ دیں آپ مرتو بززیدونے کہہ دیں آپ ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو مذکر سالم کی بج علامت عراب ہوتی ہیں وہ فرعی علامت ہوتی ہے حالت رفع میں واؤ نون حالت نصب و جر میں یا نون اور یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر کسر آئے گا وہ کلمات جن کی علامت عراب اصلی کے بجائے فرعی ہوتی ہیں ان میں سے جو پانچویں قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ ستہ کے معنی چھے ہوتے ہیں اسماء ستہ معنی چھے اسماء اسماء ستہ پر بھی جو علامت عراب آتی ہیں وہ فرعی علامت عراب آتی ہیں اصلی علامت عراب نہیں آتی ہیں اب یہ اسماء ستہ کون سے ہیں اسماء ستہ یہ چھے اسماء ہیں چھے اسماء ہیں جن کے آخر میں واو آتا ہے جن کے آخر میں واو آتا ہے اور ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی اور طرف کی گئی ہو وہ چھے اسماء جن کے آخر میں واو آتا ہے اور ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف کی گئی ہو تو جو ایسے اسما ہوتے ہیں اسما ستہ ان پر فرعی علامہ تیراب آتی ہے اسما ستہ کون کون سے ہیں وہ چھ اسما یہ ہیں نمبر ایک ابوکا اصل میں ہے اب لیکن ہم نے اضافت کے لیے کاف یہاں پر لگایا ہے تیکھی آپ کا معلوم ہو کہ اس طرح سے اس کے اضافت کے جاتی ہے دوسرا اسم ہے اہوکا تیسرا اسم ہے ہموکا چوتھا اسم ہے فوکا پانچمہ اسم ہے ہنوکا اور چھٹا اسم ہے زو مال یہ سب آخر میں جمع لگایا ہے یہ سب اضافت کے لیے ہے ورنہ جو اصل کلمہ ہے وہ ہے ابن اخن حمون فمن حنون اور دو یہ چھ اسما ہیں جن کو اسمائے ستہ کہا جاتا ہے یہ جو اسمائے ستہ ہیں ان کے اعراب کی علامات جو ہوتی ہیں وہ اصلی نہیں بلکہ فرعی علامات اعراب ہوتی ہیں کیا علامات ہوتی ہیں حالت رفع میں ان کے علامت ہوتی ہے واؤ رفع کی علامت واؤ نسب کی علامت علف اور جر کی علامت یا جب یہ مرفو ہوں تو ان کا اعراب واؤ کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ منصوب ہوں تو ان کا اعراب علف کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ مجرور ہوں تو ان کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے اب اسے آپ مثالوں سے دیکھیں آپ کہیں گے جا ابو محمد رعیتو ابا محمد اور ذہبتو الہ ابی محمد یہاں پر ابو محمد جہاں سے فائل واقع ہے فائل مرفو ہوتا ہے لہذا ابو یہاں پر حالت رفع میں ہے اور اس کے رفع کی مرفو ہونے کی علامت ہے کہ یہاں پر واہ موجود ہے رعیتو ابا محمد یہ رعیتو کا مفول بھی ہی ہے اور مفول بھی ہی منصوب ہوتا ہے اور یہاں پر نسب کی علامت ہے کہ یہاں پر ابا علف کے ساتھ آیا ہوا ہے اور ذہبتو الہ ابی محمد یہاں پر ابی محمد الہ اس پر داخل ہے لہذا مجرور ہے حالت جر میں ہے اور جر کی علامت ہے کہ یہاں پر اس کو یا کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے تھی جو اسماء ستہ ہوتے ہیں حالت رفع میں ان کی علامت جو رفع ہوتی ہے واو حالت نسب میں نسب کی علامت علف اور حالت جر میں جر کی علامت جو ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے جاء اخو محمد رعیتو آخا محمد اور ذہبتو الہ آخی محمد بلکل اسی طرح سے جیسے ابو ابا اور ابی ہوتا ہے ویسے اخو اخا اور آخی ہوتا ہے یعنی اسماء ستہ جو ہوتے ہیں ان کا عرام حالت رفع میں واو کے ساتھ حالت نسب میں علف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے کچھ اور جو مثالیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ایندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے آج کی درس میں اسی پر اختفاق کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی